نبی ٹریلین کا لون رائٹ آف کر دیا ہے کس کس بینک اور ان بی اپ سی کمپنی کا کیا ہے نبی ٹریلین کا لون رائٹ آف کر دیا ہے کس کس بینک اور ان بی اپ سی کمپنی کا کیا ہے اور کس سنیریوں میں ہوا ہے ساتھیوں ہم لکھیں گے آگے ڈیسینٹڈ وائل لکھیں گے ترنت پر باؤ سے آپ کی سمسیہ کا سمدان ہو جائے گا ساتھیوں نبی ٹریلین کا لون رائٹ آف کیسے ہوا سب سے پہلے رائٹ آف کا مطلب کیا ہے اگر آپ اپنا سیبل چیک کریں گے کچھ آدمیوں کے سیبل میں ریٹن آف ویلفل ڈیفولٹر لکھا رہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ریزر بینک نے کر دیا ہے یا اب ہی ہونے لگ گیا ہے یہ سو سال پہلے بھی ہوتا تھا اس کو بینکنگ کی باغذہ میں کہتے ہیں بٹا خطہ آپ جرہ فلمی سٹائل چل گیا ہے لوگ زیادہ آئیلی ایڈوکیٹیڈ ہو گیا ہے انگلیس زیادہ سمانے بولچال کی باغذہ میں آنے لگ گیا ہے ساتھ پرسنلی میٹنگ بھی کر سکتے ہیں آپ کا دو کروڑ کا لون ہے پانچ کا پچیس کا پچاس کروڑ کا یا جتنے بھی کروڑ کا ہے آپ کے پاس کسی بھی طرح کا نوٹیس آرہ ہے سیمبولک پوجیسن کا فیزیکل پوجیسن کا یا کسی بھی طرح کا تیرہ دو کا تیرہ چار کا کسی بھی طرح کا نوٹیس آرہ ہے چیک باؤنس کار ہے ون ترٹی ایٹ کار ہے آر بیٹیشن کار ہے یا کسی بھی طرح کا آپ کے پاس نوٹیس آرہ ہے تو آپ لون سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے پاس دوکومنٹس ہیں وہ لے کے میرے سے پرسنلی میٹنگ کر سکتے ہیں یا ٹیلی فونکلی جڑ سکتے ہیں اس کا کیا پروسیس ہے آپ کی سکرین پر نمبر آیا ہوئے نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے وٹس اپ میسج کریں طور پر وہاں سے رپلائی آئے گا اس پہ نورمل کول کریں گے کوئی رپلائی نہیں آئے گا وٹس اپ کول کریں گے کوئی رپلائی نہیں آئے گا ایک دن میں سیکڑوں کول اس کے اوپر آتی ہے نورمل کول جو ہوتی ہیں ان کا کوئی رپلائی نہیں آتا اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑنا چاہتے ہیں یا پرسنلی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس کا کیا پروسیس ہے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف جو یہ نمبر ہے آپ کی سکرین پہ نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے وٹس اپ میسج کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا کیوں بینکنگ کی باسہ میں اس کو آج بھی بٹا کھتا ہی کہتے ہیں اسمان نے بول چال کی باسہ میں جب بینکر آپ اس میں بات کرتے ہیں تو اس کو بٹا کھتا کہتے ہیں بٹے کھتے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ بینک یا ان بی ایپ سی کمپنی نے وہ پیسہ اب اپنے کھتے میں سے لیزر میں سے اکاؤنٹ میں سے بائی کھتے میں سے اس کو اٹا دیا وہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا بٹے کھتے میں ڈال دیا بھئی یہ تو ایک قسم کا پیسہ مری گیا اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا بینکی آئی ان بی ایپ سی کمپنی اس کو کبھی بھی ریکاور نہیں کرے گا رائٹن آف ہونے کے بعد ایک پیدا عام گراہ کو مجھتا ہے کہ اس کے اوپر کسی بھی طرح کا بیاج پلنٹی جرمنہ لگنا بند ہو جاتا ہے اب یہ سوال آتا ہے کہ جاتا کا بی ریٹیو بھائی ہمارے دیس میں سو سے بھی زیادہ بینک اور ان بی ایپ سی کمپنی کام کر رہی ہے اور سب کی الگ الگ پولسی ہے ایسا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے کہ ایک سال کے بعد ڈالیں گے ڈیڑھ کے بعد ڈالیں گے یا دو سال کے بعد ڈالیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کس بینک کے ان بی ایپ سی کمپنی سے لون لیا ہے اور اس کی پولسی کیا ہے وہی لگی پھٹنے خرات لگی پھٹنے ایسے کوئی اس کو اس میں نہیں ڈالتا کوئی بھی بینک کے ان بی ایپ سی کمپنی کا اگر آپ نے کوئی بھی پیسہ دینا ہے کسی بھی طرح کا لون ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہوتے ان کے پیسے دے دیں نئی تو آپ کی فیننسل ڈیٹھ کر دیں گے آپ کا سیویل خراب کر دیں گے اس میں رائٹ آف لکھ کے بیج دیں گے ویل فول ڈیفولٹر لکھ کے بیج دیں گے لیکن ایسے لکھ کے نہیں بیج دیں پہلے سام دام دنڈ بید چونی چھاب کو لگائیں گے آئیٹو ریمائنڈر پہ بھون لگائیں گے نوٹیس بیج دیں گے فیک نوٹیس بیج دیں گے پچاس طرح کے اتکندے اپنائیں گے لیکن جب بینک یا ان بی ایف سی کمپنی کو یہ لگے گا کہ بھئی یہ تو بلکل ہی ننگڑ ہو گیا تو دندہ ہی نہیں نہ کسی چیز سے ڈر رہا تب یہ اپنی پھٹتی میں اس کو رائٹ آف کرتے ہیں ایسے رائٹ آف نہیں کرتے کچھ جولا چھاپ یوٹیوبر بن گیا ان کو بیری کی دکان کا تو پتہ نہیں بینک کی نولیج تو ہے یعنی ان کو بیسک نولیج بھی نہیں ہے رائٹ آف کر دیا کہ آدیس دے دیا ریزر آف بینک رہے ہیں لوگ میرے پاس کمنٹ کر کے بوچھ رہے ہیں اوہ بھائی اس جولا چھاپ صحیح پوچھ رہے ہیں کون سے رائٹ آف کر دیا اور کون سے آدیس دے دیا ریزر آف بینک رہے ہیں بھائی یہ رائٹ آف کرتے کیوں ہیں اوہ بھائی اگر اس کو رائٹ آف نہیں کریں گی تو وہ ان کے کونٹ میں لیزر میں بھائی خاتے میں ریفلیکٹ کرتا رہے گا دوسری بات اس کو این پی اے میں ڈالنا پڑے گا این پی اے کا مطلب کیا ہے نون پرورمنگ ایسیٹ ایسا پیسہ یا جو بینک کے این بی ایف سی کمپنی کو فائدہ نہیں دیرا اگر ان کا این پی اے بڑے گا تو ان کی گھچ دی پیننسل ڈیت ہو جائے گی پیچھے لکشمی ویلاس بینک ڈوب گیا چھبی پرسنٹ اس کا این پی اے ہو گیا تھا اس پہ تڑا لگ گیا این پی اے کا مطلب کیا ہے سمان نے بول چال کی بہنسہ میں بھائی بینک نے سو آدمیوں کا پیسے دیئے چھبیز آدمیوں نے پیسے ہی نہیں اس کے واپسی دیئے تو وہ کیا ہوا چھبی پرسنٹ این پی اے ہو گیا اس کا تو اس کا سارے دیس نے دیکھی لیا یا تڑا لگ گیا اس پہ تڑا لگ گیا بھائی یہ اس این پی اے کو بڑھانے سے بچنے کے لیے لون کو رائٹن اوف میں ڈالتا ہے بینک کے این بی ایپ سی کمپنی کیونکہ اگر این پی اے کو بڑھائے گا تو آج کل سب کچھ ان لائن ہے بھائی لوگ دیکھیں گے اس کا این پی اے بڑھ گیا تو لوگ اس بینک میں سیونگ کاؤنٹ نہیں کھولتے کرنٹ اکاؤنٹ ایف ڈی نہیں کرتے آٹ ڈی نہیں کرتے اور انہ کسی طرح کی بینکنگ اس بینک کے ساتھ کرنی پسند نہیں کرتے لائک نہیں کرتے اس کو اس میں پیسہ انیویسٹ نہیں کرتے اور ہر بینک اور این بی ایپ سی کمپنی شیر بجار میں بھی لسٹڈ ہے ان کا شیر کا مصطح بن جاتا ہے دھڑام سے نیچے گرتا ہے یہی کارن ہے سب سے بڑا کارن یہی ہے کہ یہ اس کو رائٹ اوف کرتے ہیں این پی نہیں تو این پی اے بڑے گا ان کا این پی اے بڑے گا تو ان کا شیر بھی دھڑام سے نیچے گرے گا ادھر بینکنگ میں لوگ پیسہ نہیں لگائیں گے ارہ بینک کے پاس کوئی نور چھاپنے کی مزین تھوڑی ہے یار پبلک کا تو پیسہ ہے اور جو این پی اے کا ریشو ہے وہ سب کچھ اون لائن ہے آج کل کچھ اوف لائن تو ہے نہیں لوگ بینکنگ کرنے سے پہلے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ایف ڈی آر ڈی کروانے سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا ریشو کتنا ہے اگر جادہ ریشو اس کا تو لوگ اس میں پیسہ نہیں جمع کرواتے کیونکہ نیم کیا ہے نیم یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی ایک بینک میں اس ایک بینک کی چاہے پچیس برانچوں میں آپ کے پچیس اکاؤنٹ ہیں آپ کے ہی نام سے دوب گیا تو آپ کو صرف پانچ لاکھ رپے ملیں گے بلے ہی آپ کے پچیس اکاؤنٹ ہوں اس بینک میں الگ الگ برانچ میں اور الگ الگ سٹیٹ میں ہو بلے ہی اور آپ کے چاہے پچیس کروڑ رپے اس میں جمع ہو صرف پانچ لاکھ رپے آپ کو ملیں گے اب بہت سے آدمی کہتے ہیں کہ سر بینک ڈوب گیا لکھ سمی بلک بینک ابھی تو پانچ لاکھ ملے نہیں آپ کہتے ہو پانچ لاکھ ملیں گے اب پانچ لاکھ سے زیادہ ہوں گے تو پانچ لاکھ ملیں گے پانچ لاکھ ہوں گے تو پانچ لاکھ ملیں گے پانچ لاکھ سے کام ہوں گے تو پانچ لاکھ نہیں ملیں گے بھائی اس میں ہوں گئی پانچ جار تو پانچ جار رپے ملیں گے میکسیمم پانچ لاکھ رپے ملیں گے کوئی بھی بینک اگر دوب گیا تو تو ایسے جولا چھاپوں کی افواہوں سے بچے اب آپ سمجھ ہی گئے ہوگے کہ جولا چاپ یوٹیوبر کون ہے جس کو بیری کی دکان کا نہیں پتا سماج میں گفلت کی استیتی بھیلا رہے ہیں ان بے اکلوں سے بچے نیم اکیم خطرہ جان اسی طرح کی یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی دکت پریشان نہیں ہے آپ کے کسی بھی یار پہ رہے رشتہ دار کو آ رہی ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ڈیلی میں لائیو آتا ہوں رات کو سڑے نوزے آپ لائیو میں ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں یا آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی بھی جڑ سکتے ہیں یا آپ پرسنلی میٹنگ بھی کر سکتے ہیں آپ کا دو کروڑ کا لون ہے پانچ کا پچیس کا پچاس کروڑ کا یا جتنے بھی کروڑ کا ہے آپ کے پاس کسی بھی طرح کا نوٹیس آ رہے ہیں سیمبولک پوجیشن کا فیزیکل پوجیشن کا یا کسی بھی طرح کا تیرہ دو کا تیرہ چار کا کسی بھی طرح کا نوٹیس آ رہے ہیں چیک باؤنس کار ہے ون ترٹی ایٹ کار ہے آر بیٹیسن کار ہے یا کسی بھی طرح کا آپ کے پاس نوٹیس آ رہے ہیں تو آپ لون سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے پاس ڈوکومنٹس ہیں وہ لے کے میرے سے پرسنلی میٹنگ کر سکتے ہیں یا ٹیلی فونکلی جڑ سکتے ہیں اس کا کیا پروسیس ہے آپ کی سکرین پہ نمبر آیا ہوئے نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے ویٹس ایپ میسیج کریں تراند پر وہاں سے ریپلائی آئے گا اس پہ نورمل کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویٹس ایپ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ایک دن میں سیکڑوں کول اس کے اوپر آتی ہے نورمل کول جو ہوتی ہیں ان کا کوئی ریپلائی نہیں آتا اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑنا چاہتے ہیں یا پرسنلی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس کا کیا پروسیس ہے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف جو یہ نمبر ہے آپ کی سکرین پہ نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے ویٹس ایپ میسیج کرنا اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا دراند پر باؤ سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑ سکتے ہیں یا پرسنلی میٹنگ کر سکتے ہیں ایک بار جور سے مل کے نعرہ لگائیں گے جائب سے سرالوالو کی